ہلو دوستو آج ہم آپ کو مردہ سوائل مٹی کے کچھ مہتپڑ پسندتہ کے بارے بتائیں گے زیادہ نہیں تھوڑے سے ہیں ترہیان سے دیکھئے مردہ کا سوادک ویاپک اور سوادک اپجاؤ پکار کونس ہے جڑوڑ مردہ ہے جڑوڑ مٹی کو سب سے ادا ہے یہ اپجاؤ ہے ریگر مردہ کا دوسرا نام کیا ہے ریگر مردہ کا دوسرا نام کالی مٹی ہے مردہ مس مٹی کالی بھارت میں مردہ کے اوپری پرد کے ہاس کا مکھ کارن کیا ہے جل کا اپردن یہ مکھ ہے اور بھارت کے سنچت چھتوں میں کسی یوگ بھومی نم نکھت میں سے کس کارن لوڑی ہو رہی ہے آپ جیزا سچائی کر دے رہے ہیں اس لیے اتی سچائی مردہ کیا ہے مٹی کیا ہے یہ بھوتل آودان کا ایک ایسا پدارت ہے جو دروی بھوت نہیں ہوتا ہے اور اس میں جیون کے پوسڑ کی چھمتہ ہوتی ہے جیسے لیکس ڈائٹ مٹی جڑوڑ مٹی کالی مٹی سمجھے آپ اسے سبتوں میں کہہ ہیں کہ میدہ سیل ملوہ جیف سامگری کا سمسڈ ہے جو پیتھوی کی سطح پر نمیت ہوتی اوکے دوستو اس کے لئے اتدائی کارک کون سے ہیں دیکھیں جنک سامگری ونس پتی اچھا وچ جل وائیو اور انجی ویڈوب سے سمیں اس کے دیکھتے ہماری جو کارک کلاب کی کریائیں وہ بھی اس کو پرویت کرتی ہیں مدہ کے گچہ کے جل کھنیسکرن ہرموس وائیو ہوتے اور ان میں سے پتے کی واسٹک مدہ کے پیکار پر نبا کرتی مدہ پر چھتکا کے تین سنسطروں کے نام کا اوڑ لے کیجئے سنسطر کیا ہوتی جدی ہم بھومی پر گچہ کھو دیں اور اس مکچے کو دیکھیں تو ہمیں مدہ کے تین پرتے دکھائی دیتی ہیں جنہیں سنسطر کہا جاتا ہے پہلی کا ایک کا کیا سب سے اوپری کھنڈ ہوتا ہے جو پودھوں کے ویڈی کے لیے انوار ہوتی ہے اس میں جب پدارت ہوگا کھنیس پدارت پوسر تطووں اور جل سے سمجھوگ ہوتا ہے بی پرت کیا ہوتی ہماری سنسطر کھا جو ایک کا جتھا گاہ کے بیچ سنکڑھ کھنڈ ہوتا ہے اسے نیچے کا اوپر دونوں کو اسے پدارت پاتھ ہوتے ہیں اس میں کچھ جیو پدارت ہوتے ہیں تطا کھنیس پدارت ہوگا آپ اچھا ہے اس پسٹ روپ سے نجل آدنے لگتا ہے گاہ سے نشلی ہے گیلی جنگ سامگریس ہوتا ہے یہ مدہ مدہ نیمار کی پکریہ میں پتھا موستہ ہوتی ہے اور اوپری دو پرتے اسی ہی سے بنتی ہیں پرتوں کی اسی ویوستہ کو مدہ پرچھے دکھا کرتے ہیں مدہ آف کرسن کیا ہوتا ہے موٹے طور پر مدہ آف کرسن کو مدہ کی اوڑتہ کی ختم ہونے کے روپ میں پریبانسٹ کرتے ہیں جس میں مدہ کا پوشنہ تھگر جائے اپردن اور دوپیوں کی کڑا مدہ کی گرائی کم ہو جاتی ہے بھارت میں مدہ سرستانوں کے چھائے کا پرمکارک مدہ آف کرسن ہے مدہ آف کرسن کے در بھو آکرتی پاؤنوں کی گتی ورسہ کی ماتا کے انسا ایک ستان سے دوسرے ستان پر بھن بھن ہوتی ہے خادر بھانگر کیا ہے خادر نوین جڑوج مکتی کو خادر کہتے ہیں اور پراچین جڑوج مکتی کو بھانگر کہتے ہیں خادر بھانگر مکتی سے زیادہ اپجاؤ ہوتی ہے اور یہ بھانگر خادر سے کم ہو جا ہوتی ہے ایک نہ ہے جو خادر ہے وہ طرح چکنی ہوتی ہے کیلسیم کا بھا ہوتا ہے اور بھانگر میں کنکڑ ہوتے ہیں وہ کیلسیم کاربنٹ ہوتا ہے کالی مکتی کسے کہتے ہیں وہ مکتیاں جولہ موکھی کے دراری سپورچ سے نکلے پیچک لاوہ سے بنی ہوتی ہیں اس مکتی کو ریگر بھی کہا جاتا ہے کالی مکتی کا پاس سکھنے پر درارے پڑھ جاتی دیکھا ہو آپ نے نمی گرہ کے نکشن زیادہ ہوتی ہے پانی جالک دون سکھ لے گی کالی مکتی میں مدالکڑے کھکٹے ہو سکتے ہیں اور گیلی ہونے پر فول جاتی ہے سکھنے پر سکڑ جاتی ہے میدہ سنچن کیا ہے ایک ایسی جیسے مکتی کی میدہ کی اگلتہ کو بنایا رکھا جائے مکتی کے پردن کو اچھا ہونے سے رکھا جا سکے اے مدہ سنچن جیسے پروتی بھاگوں میں آپ سیڑی داکھیت بنا دیجئے پسوہ دارہ کم سے کم چلائی کرواؤں موستری بھاگوں میں اچھتا روپڑ کروائیے وانا روپڑ کروانا چاہیے سموچ سے کی جتائی و میڑ بندی کروانی چاہیے اور آپ دیسوں میں او نالکہ پردن تھا موستلی اور ادھ موستلی پردن میں پوانا پردن نوکنے کے امروزوں کو نمیت کرنا چاہیے آپ کیسے جانے ہیں کوئی مکی اوبرک ہے یا نہیں انتیس پسٹ کیجئے مہین کروالی لال اور پیلی مکی سمانتا ہے اوبرک ہوتی ہے اس کے پر موٹے کروالی اچھ بھومیوں کی مکیتیں انوبر ہوتی ہیں اوبرک نہیں ہوتی اس میں سمانتا ہے فاس فورس نائٹو جن ہامیوس کی کمی ہوتی ہے جلو جگ مہداؤں میں مہین گات پائی جاتی ہے اسی طرح مہداؤں میں کیلسیم سنگٹھن اتھا کنکڑ پائی جاتے ہیں کالی مہداؤں میں نمی کے دھیمیں افسوسر اور اس کے چھے کیوی سے اس طرح کے کارن لمبی عوضی تک نمی بنی رہتی ہے اسی وجہ سے سکھ سوٹوں میں مہداؤں میں فصلیں فلتی فولتی رہتی ہیں مہداؤں میں لوئے کے اکسائیڈ ایلمونیم کی یوگک اور پورٹاس زیادہ مادتہ میں پائی جاتے ہیں اگر آپ دکھیں گا ایچ ایومٹی میں لوئے کے اکسائیڈ اور ایلمونیم کی یوگک اور پورٹاس مادتہ میں پائی جاتے ہیں ہاموس کی مادتہ کم ہوتی ہے اس مدہ میں نیکٹوجن فاسفیٹ جرپدات کیلسیم کی کمی ہوتی ہے سکھ مدہ میں ہاموس تھا جرپدات کا مادتہ میں پائی جاتے ہیں اس لئے مدہ انوور ہوتی ہے لوڑ مدہ میں پورٹیسیم سوڈیم اور مینیسیم کا انفات جادہ ہوتا ہے آتا ہے انوور ہوتی ہے پیٹ میں مدہ اوبرک ہوتی ہے پراکٹک روپ سے مدہ کی اوبرکتہ پوسک تطور کی ویدھے مانتہ پر نیو بھا کرتی ہے مدہ کی اوبرکتہ کئی بھوٹی گھڑوں پر بھی نیو بھا کرتی ہے جب مدہ میں وینت تطوری کمی ہو جاتی ہے تو ہم لوگ کیا کرتے ہیں مانو نمی جو مائرہ سائن پوٹاس فاس فورس نیٹو جنگرندہ کے مینیسیم ملاکہ اس کی مدہ کو مڑا دیتے ہیں مانچن میں ہم دیکھ رہے ہیں کیسے کیا ہے روڑ مٹی یہ دیکھیں اپتہ بھاہ سے لے کے پورا یہ رچائر مٹی یہ دیکھیں یہ کناٹک والا حصہ تھوڑا سا ممبئی مارسٹ والا بھی یہ دیکھیں رچائر مٹی اور لال مٹی یہاں تمیلانڈو کریلکن آٹک آن پردیسٹ راشا اڑیسار چھارکن اور یہ لال مٹی کا ہے آپ دوستو مٹی والی چپٹر میں ہمارے ساتھ اپ رہے ہیں آپ کو یہ چپٹر کیسے لگا چھتا ساتھ کمیٹ بارسٹ پیس لکھے گا جائے ہیند جائے بھارت